بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں آئے اپنی ماں سے لیپڑ گئے بولے میری ماں آواز آئی ہے عبدالقادر کیا بنے گا تو ماں نے کہا بیٹھے جلدبازی میں کوئی فیصلہ مت کرنا سوچ لے تو کیا بننا چاہتا ہے یعنی آرٹ سائٹ سے سائن سائٹ سے تو بیومیس بننا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہے تو کدھر جانا چاہتا ہے تو کاری بننا چاہتا ہے حافظ بننا چاہتا ہے عالم بننا چاہتا ہے مفتی بننا چاہتا ہے تو ایڈوکٹ بننا چاہتا ہے جج کیا بننا چاہتا ہے وہ فیصلہ کر لے اسی حساب سے تو فارم بھرے گا کالم بھرے گا تب تیری تعلیم اسی حساب سے ہوگی کہتے ہیں میری امام میں کیا کروں تو غوث پاک کی امی کہتی ہیں بیٹا قریب میں ایک درویش اللہ والا رہتا ہے اللہ والا رہتا ہے بظاہر اس کے جسم پر کپڑا تک نہیں ہے اللہ والا ہے شاعر نے کیا کہا عشق انسان کو قلندربو علی کرتا ہے عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے میں نے کہا میرے بیٹے عبدالقادر وہاں درویش رہتا ہے جاکہ اس سے ملو اس سے پوچھو کہ میں کیا بنوں غوث پاک گئے سلام کیا بولے اوہ درویش اوہ بندے خدا اوہ ولی اللہ اللہ کے دوست فرمایا کیا بات ہے شیخ عبدالقادر غوث پاک فرماتے میں عاشق بنوں کی محبوب بنوں اس نے کہا آج جائیے کل آئیے گا تو جواب مل جائے گا غوث پاک کی رات رونے میں گزری کل میری مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ ہے میں عاشق بنوں کی محبوب بنوں صبح ہوئی جلدی اٹھے اپنی ماں سے اجازت لی اسی درویش کے پاس آئے وہ وہاں نہیں تھا فرمایا کدھر گیا بھائی وہ یہاں پر درویش تھا وہ کدھر گیا لوگوں نے معلوم کیا کہا بولے وہ تو رات میں مر گیا فرمایا مر گیا ہاں اس کا انتقال ہو گیا وہ مر گیا بولے پھر کہاں دفن کیا معلوم کیا کہا لوگوں نے ہمیں اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا اتنے خاص ہوتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے جنہیں اللہ کے بندے پہچامتے تک نہیں ہیں فرمایا پھر کہا پیروں میں رسی باندھ کر کے ہم نے اسے اوہ کھجوروں کی باگ بے وہاں پہ جنگل کے لیے جا کے چھوڑ دیا ہے اس کی لاش کو چیل کووے نوش کے کھا رہے ہیں چیل کووے نوش کے کھا رہے ہیں ایک کتاب میں جملہ لکھا ہوا کتاب میرے گھر پہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی لاش کو کتے بھی نوش کے کھا رہے تھے اللہ اکبر اللہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے عشق اسے کہتے ہیں پوچھو امام حسین سے عشق اسے کہتے ہیں پوچھو بلال حبشیر عشق اسے کہتے ہیں پوچھو سلمان فارسی سے کوئی خبیب سے پوچھیں بلال سے سمجھیں سزائے الفت سرکار میں مزا کیا ہے میرا امام کہتا ہے کہ اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی عشق رسول کی آگ بڑی عظیم ہوتی ہے میرے آقا غوث پاک فرماتے کہاں ہے میں نے اس کے پیروں میں اسی بانتے ادھر پھین دیا غوث پاک آگے بڑھے جلال کے عالم میں فرمائے آو بندے خدا اوہ رب کے دوست اوہ رب کے دوست سن مجھ سے کل کہا تھا کہ کل آوگے جواب مل جائے گا رات میں نکل لیے ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا ولی وعدہ کو وفا کرتا ہے تم صداقت کے مجسمے تھے تم رب کے دوست تم نے ہم سے کہا کل آوگے جواب مل جائے گا رات میں نکل لیے نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی عبدالقادر میں نے کہا تھا کل آوگے جواب مل جائے گا کیا چاہتے ہو حضور غوث پاک نے فرمایا میں عاشق بنوں کی محبوب نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبدالقادر اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو محبوب کی آؤ بھگت بہت ہوتی ہے اس کی تعظیم بہت اس کی خاطر مدارت بہت ہوتی ہے اس کے ناز بڑے اٹھائے جاتے ہیں ناز برداری ہوتی ہے اس کے ناز نخرے بڑے اٹھائے جاتے ہیں پورا گھرانا اسی کے پیچھے ٹیلتا ہے اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو پوری دنیا تم سے محبت کرے گی اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی ہے اتنا سنا تو غوث پاک سرکار نے مٹھیاں بند کی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کے طرف فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سن او مرد خدا اگر عاشق بننے میں اتنی ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبدالقادر عاشق بن کے دکھائے گا عبدالقادر عاشق بن کے دکھائے گا جیلان کی زمین سے رخصتی کا وقت ہے اٹھارہ سال عمر ہے غوث پاک کے کتنے اپنی ماں کے گھر کے آنگن کے ساٹھ سال کے مرد میں پیدا ہونے والے سب سے مبارک بہار کا نام عبدالقادر اٹھارہ سال کے عمر ہے غوث پاک کی اپنی ماں کے پاس آئے بولے امی کہا کیا بات ہے کہا میری ماں کہا کیا بات ہے کہا میں بغداش شریف جانا چاہتا ہوں کہا کیوں کہا کہ میں وہاں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا رو کے بولی میرے بیٹے عبدالقادر جا تُو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا تُو اپنے نانا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا تُو میرا پہل اقلوتا بیٹا ہے جا میرے بیٹے سچ بولنا غوث پاک کے امی نے کہا تھا سچ بولنا جا میرے بیٹے جا پھر رو کے بولی اے میرے بیٹے تیری اور میری بجسم آخری ملاقات ہیں کون ماں چھوڑے گی اپنے جوان بیٹے کو اٹھارہ سال کمر کی ایک گاڑی کمائی تھی مقدومہ فاطمہ امب الخیر کی لیکن حضور کے دین کی محبت میں چھوڑ دیا کہتی جا میرے بیٹے جا تیری اور میری آخری ملاقات ہیں اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی میرے بیٹے لیکن ایک بات سن کہا کیا کہتی ہیں کہ آپ کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست نے ایک تحفہ تمہارے نام کا امانت تمہارے نام کی میرے حصے میں رکھیے کہا وہ کیا ہے تو غوث پاک سرکار کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے وہ ایک دعا ہے ایک دعا ہے جس دعا کو پڑھنے کے لیے مجھے یہ کہہ کے تمہارے باپ نے دیا تھا میرے بیٹے عبدالقادر کو دے دینا وہ امانت تو لے جا غوث پاک نے اس امانت کو اس دعا کو لیا یاد کر لیا نبے سال کے عمر ہوئی غوث پاک کی تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے میرے بیٹے بغدہ شریف میں بڑھاپے کی وجہ سے میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دی لیکن وہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے پھر ایک جملہ خوشخبری کے طور پر فرماتے ہیں حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں سنو میرے بیٹو میرا ولایت کی دنیا میں جو پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے یہ وظیفہ مجھے شبیر بھائی فانو بھائی جس نے مجھے دیا تھا پچیس ہزار لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے ہر نماز کے بعد اسے گیارہ مرتبے پڑھنا چاہیے اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ اگر کہو تو اس مبارک مجلس میں پڑھ لیا جائے دل کہے تو اسے ریکارڈ کر لیں بہت ہی چوٹا سا ہے بہت عظیم وظیفہ وظیفہ غوث عظم کہلاتا ہے سمجھنے اس کو یاد رکھیے گا بہت بہت نارمل ہے اس کے اثرات جلدی مرتب ہوتے ہیں دلوں میں پڑھیں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الكافی قصد الكافی وجد الكافی کفان الكافی لکل کافی ونعم الكافی وللہ الحمد بس اگر یاد کر لوگے تو بہت بڑا نہیں ہے بہت بڑا نہیں ہے اسے یاد کر لو انشاءاللہ کچھ ایسے بھی